انتظامیہ کی جانب سے رمضان سے پہلے شہریوں کو مہنگائی کا تحفہ دیا گیا ہے جہاں چھوٹے گوشت کی قیمت میں 150 روپے، سفید چنہ 34، بیسن 28، مرچ 15 جبکہ دودھ 5 اور دہی میں 10 روپے اضافے کے ساتھ 22 اشیاء کی قیمتوں میں نمائیں اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے رمضان ریلیف کے حکومتی داموں کا پول کھل گیا ہے مہنگائی اتنی ہوگی کہ عام انسان کا زندہ رہنا جو وہ مشکل ہو گیا اب کیا کرے کام دھندہ ہے نہیں اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان کی پہنچ سے دور ہوگی ہے زندگی بلکہ اس سے دور ہوگی ہے قیمتوں میں اضافے کے باعث گہک اور دکانداروں میں بحث و تقرار بھی جاری ہے کہ قیمتوں کو آگ کیسے لگ گئی لیکن انتظامیہ اس اضافے کو کسی خاطر میں نہیں لارہی الحمدللہ سپلائی کا کوئی ایسا فقدان نہیں ہے اور قیمتیں بھی سٹیبل رہیں گی مستحقم رہیں گی ہماری بھرپور یہ کوشش ہے اس دفعہ کہ سٹاک کے پوزیشن اتمنان بخشو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی لالچ کی وجہ سے قیمتوں کو اوپر کیا جاتا ہے ایسا بھی کچھ ممکن نہ ہو شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد رمضان بازار اور ریلیف کی باتیں محض ڈراما لگ رہی ہیں جبکہ روز مرا کسرت سے استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں حکومت سے قیمتیں کم کرنے کی اپیل ہے کیمرامین کمر گجر کے ساتھ آصف صدو 24 نیوز فیصلہ باد